ہلو پیارے بچوں آج کے آن لائن کلاس میں میں تم لوگوں کو بیسک سائنس پڑھانے جا رہا ہوں بیسک سائنس میں فیجکس اور کمیسٹری آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتائیں گے آپ لوگ ٹھیک سے سمجھیں گے ٹھیک ہے دھان دے تو سب سے پہلے بیٹا بیگیاں جس کو انگریز میں سائنس کہتے ہیں دیکھیں بیگیاں جس کو سائنس اس پیل ایس ای آئی ای 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 ان سی بیگیاں اس لیے بیگیاں کا بہت ہی مہتفین یوگدان ہے ہر چھیتر میں سائنس ٹکنالوجی سب سے آگے ہے اس لیے بیگیاں کی پہلائی جاننا بہت جلوری ہے دھان دے بیگیاں سائنس اسے کہتے ہیں انگلیس میں یہ بیگیاں ایک بیسیس پرکار کا گیان ہے بیسیس پر جس کو بیدھن گیان بیسسٹ گیان سے بنا ہے بیسیس پرکار کے گیان کو ہی بیگیاں کہتے ہیں اب یہ جس کا عرض کیا ہے بیسیس گیان ہے بیگیاں کا چھت اتینت بسترت ہے اس کا بیاپک ہے چاروں طرف اس کا بستار ہے اسے انیک ساخھاؤں میں باٹا گیا ہے جیسے اس کی ساخھائیں بہت ہیں جس میں کچھ ساخھائیں مہتفوں ساخھائیں ہم آپ نے کو بتا رہے ہیں پہلے بچوں پہلے جسے بھاوتک بیگیاں اس کو فیجکس بہتے ہیں پی اچو آئی ایس آئی سی اچی اچھ ہمیں بھاوتک بیاں دوسرا شیورن رسائن بیگیاں جس کو کیمیسٹری کہتے ہیں تیسرا ہے جیو بیگیاں جسی میں جیو جنتوں کا پیروک کیا جاتا ہے بھاوتک میں ارب ہے ارجہ ہیں ان میں ہونے والی اندیونی کے اس کا پیروک کیا کرتے ہیں بھاوتک بیگیاں اب اس کا پیورا بستان سے بتائیں گے بنتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سندر پرسادھان چیزیں جو بھی بنتی ہیں سب رسائن بیجیان کی دین ہے جیو بیجیان سے بتا ہے جیو جنتو کا جس میں نستارن کہا جاتا ہے جانکاری حاصل کی جاتی ہے جیو بیجیان بنسپتی بیجیان بنسپتی ایک کمپیوٹر بیجیان جس کو کمپیوٹر سائنس کہتے ہیں انگلیزی میں ایسٹرونومک سائنس کہتے ہیں ایسٹرونومک سائنس کہتے ہیں ایسٹرونومک سائنس کہتے ہیں انترچ میں کیا ہو رہا ہے کبھی کہتے ہیں یہ موسم بھی بھاگ جانکاری پانی بھی گرنے برسنے والا کچھ بھی جانکاری ہوتے ہیں سب جانکاری ہوتے ہیں پورے انترچ کی جانکاری کو ہم کھاگولی بیجیان کے انترگر جانکار رکھتے ہیں پھر ستوانک کرسی بیجیان کرسی اگری کلچر کھیتی کسانی سے سمبندی جانکاری ہوتی ہے اس کو ہم اگری کلچر سائنس بھی کہتے ہیں اتیاد اور بھی بہت بیجیان ہیں یدھ بیجیان اور بھی بہت ساری بیجیان ہیں تو اس میں جو ہم نے ساتھ پرکار کی بیجیان بتایا جس میں تیارے بچوں بھوتی بیجیان اور یہ رسائن بیجیان اور جی بیجیان اور ونستی بیجیان یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ سگی کمپیسٹر بھی ہے باقیwendه ہی امپورٹنٹ ہے کسٹی بیجیان کی ہےinaçãoاراکار اس کے ساتھ پرے ہیں رسائن بیجیان جی بیجیان اور ونسپ습니다ی بیجیان یہ بیجیان میں ہی پڑھا جاتا ہے اور کمپیوٹر کا ویسٹEM سہت میں ق Andrew بگیان میں تو یہ دھیان دیجئے پھر اس کی بات یہ تو ہم نے آپ کو بگیان کی پریباسہ بتایا اور بگیان کے ساکھا بتایا دیا اب اسٹوڈین دھیان رکھئے ڈیفنیشن سا فیجکس بھاوتی بگیان جو پہلے برانچوں بتایا ہے بھاوتی بگیان وہ کیا چیز ہے اس کو بتا جا رہے ہیں بھاوتی بگیان جس کو انگلیس میں فیجکس کہتے ہیں بھاوتی بگیان بگیان کی وہ ساکھا ہے جس میں ارجہ جس کو انگریجی میں انرجی کہتے ہیں ارجہ کے بھن شروع اب یہ ارجہ ہے اور یہ ارجہ ہے کیا ہے ارجہ سے سکتی ملتی ہے چھمتہ بڑھتی ہے جیسے ایک بیدھو ترجہ دھونی ارجہ پرکاسی ارجہ تبان ارجہ ہیں تو ارجہ کے بیبھن شروع ارجہ ماننے ایک روپ سے دوسروں جو بدل جائے اس کو بیبھن شروع کہتے ہیں دھونی کو پرکاس بجلی آئی بیدھو تھایا گھر میں پنکھے میں چل پنکھے میں اگر گیا تو گتی کرنے لگتا ہے تو بیبھو ترجہ گتہ جو بدل گیا وہی بیدھو ترجہ آیا بلب میں بال میں پرکاس دیں لگتا ہے جانتا ہے تو پرکاسی ارجہ ہو گیا وہی بیجلی ہیٹر میں جاتا ہے تو اوسمہ دینے لگتا ہے گرمی دینے اوسمی اورجہ ہو جاتی ہے اس پرقاس سے وہی اورجہ دھونی میں مائکرو میں جاتا ہے لاؤڈ سپیکر میں جاتا ہے دھونی دینے لگتا ہے اوسمی دھونی اورجہ میں بدل جاتا ہے اس پرقاس اورجہ کے بیبین سوروپ تتھا درب جس کو میٹر کہتے ہیں پڑارت میٹر وہ اورجہ انرجی کے بیچ آپس میں جو کریا ہوتا ہے انیون کریہ انیون کیا میوچوالی رییکشن کہتے ہیں م ایو ٹی یو ای آل وائی رییکشن اس میں اپس میں ہونے والے انیون کریوں کا ادھیان مانے گیاں حاصل کیا ہے اورجہ اورجہ اور درب کے بیچ میں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں بھاوتک بیگیان کہتے ہیں پیارے بچوں کی دھیان دیجئے اسے بھاوتک بیگیان کی پریباسطہ ہو گئی اس کو دھیان دینے جس میں اورجہ کے بیبین سوروپ اور درب تتھا اورجہ کے بیچ میں ہونے والی انیون کریہوں کا اپس میں ادھیان کیا جاتا ہے اسے بھاوتک بیگیان کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے کہ آئین سٹین نام کے بھاگیانک ہے انہوں نے اس کی خوش کی بہت امپورٹن بھاگیانک ہے یہ آئین سٹین نے جو اس دنیا میں نہیں رہ گئے آئین سٹین نام کے بھاگیانی سائنٹسٹ نے یہ صدح کیا کہ درب جسے میٹر تتھا اورجہ انرجی مول روپ سے ایک ہی راستی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جو درب ہیں پدار جسے کہتے ہیں میٹر کہتے ہیں جو ارجہ کہتے ہیں ارجہ جو انرجی ہے وہ ایک ہی راستی ہے انہوں نے بتایا کہ درب کو ارجہ میں اور ارجہ کو درب میں پریوارتی کر سکتے ہیں درب کو ارجہ میں بدل دیتے ہیں اور ارجہ کو درب میں بدل دیتے ہیں ان کو بدلنے کے لیے ایک انہوں نے سمیکن بنایا وہ سمیکن کھوچ کی جسے ہم لوگ آئین سٹین ارجہ سمیکن کہتے ہیں جو کی بہت ہی مہتپورے سمیکن ہے پورا بستار سے آپ آگے چل کے پوری پر ہائی جو ہائی ریوکیشن ہیں اس میں بھی آئین سٹین ارجہ سمیکن آپ لوگ پڑھیں گے تو یہ سٹورٹنگ میں چھوٹی باتیں ہیں وہ ہم آپ سب لوگ کو بتا رہے ہیں پیارے بچوں اس کو آپ ٹھیک سے پڑھیں اور ایک فیئر بنا لیں اور ٹھیک سے اس کو دیکھتے جائیں سمجھتے جائیں تو ساری بات سمجھ بیا جائے گی ہم ہر چھوٹی بڑی بات نیومیریکل چھوٹے چھوٹے نیومیریکل جو آنکھ کی سوال ہیں وہ سب ہم سکھانے کا سکھائیں گے آپ کو سکھانے کا ہم نے پڑھ کیا ہے کہ ہم یہ چھوٹے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سائنس کی اور فیجکس یا کمیشٹی کی باتیں بتائیں گے تو یہ ارجہ انہوں نے جو بتایا آئینٹی ارجہ سمیکن کہتے ہیں ہی کیا وہ ای برابر یم سی سکوائر جہاں ای مطلب انرجی ہو گیا اور سی پرکاس کی چال ہے پرکاس کی سرفتار سے آتا ہے اس کی لئے چال ہے اس کا بتائیں گے آپ کو ابھی آپ کتنے جالی پرکاس کی چال جو پرکاس آتا ہے انترج سے دھرتی پر آتا ہے جس کو آٹھ ساڑھ مینٹ کا سمائے لگتا ہے آنے میں وہ پرکاس کی چال ہے اور اس کی چال ہوتی کتنے ہیں تین گھڑتے دس گھاتے آٹھ میٹر پرتیس سیکنڈ اب یہ میٹر پر سیکنڈ وغیرہ کیسے ہوا تین دس گھاتے آٹھ کیسے آیا یہ ہم سب ساری چھوٹی چھوٹی بات آپ کو دھیرے دیر بتائیں گے پہلے تو آپ اس کی یہ بیگیان کے اے بی سیڈی آپ کو سکھا رہا ہے سکھانے کا پریاست کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں بلکل سب سے چھوٹی باتیں ڈھیان دیں تو اس پرکاس ہی نام بھی دیا چونکہ بات ہے انہوں نے جو بنایا ہے اس کے لیے برابر ایم سے اس کا چونکہ بھوتی بھیجان میں اس کا بسیس یوگدان ہے کی درب کو ارجا میں ارجا کو درب میں بدلنے کے لیے کون بھیجانی بنایا تو آنسٹین نام بھیجانی بنایا اس لیے ہم نے آنسٹین کا نام رکھا آنسٹین سامیکن بتایا دیا کہ ای برابر ایم سی سکوائر ہوتا ہے بیارے بچوں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں اب آتا ہے اپنے ٹاپک میں آتا ہے مول راسیاں مول جو بیسک چیزوں اور رواسیاں جس کو انگریز میں فانڈا مینٹل قوانٹیٹیز کہتے ہیں بہوچن میں فانڈا مینٹل قوانٹیٹیز مول راسیاں راسیاں اب یہ مول راسیاں ہے کیا اس کو آپ لوگ پیارے بچوں سمجھو ایسی بھاوتک راسیاں جو پورتہ سوطنتر ہوتی ہیں پورتہ سوطنتر مانے کسی دوسرے پر نربھر وہ نہیں کرتی ہیں انہیں مول راسیاں کہتے ہیں پورتہ سوطنتر ہوں اس کو سمجھ جیدہ سے کیسے جیسے لمبائی ہم نے کہہ دیا تو لمبائی پورتہ سوطنتر ہے جس کو انگلیز میں لنگت کہتے ہیں یہ کسی دوسرے راس پر نربھر نہیں کر رہی ہے اس کو بیاپک روم میں آگے اور بتائیں گے سب آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے تھوڑا آپ سمجھتے جید پہلا دن ہے یہ اسٹارٹ کیے سو ٹھیک سیاں سمجھئے کے پریاست کریں لمبائی پھر دربیمان بیٹا دربیمان سمجھو دربیمان تاول والی چیز وجن والی چیز جس کو انگلیز میں کہتے ہیں جس میں کچھ وجن ہو دربیمان ہو اسے دربیمان کہتے ہیں پھر سمجھ 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 ٹائم کہتے ہیں ٹھیک سمجھ جانتے ہو ٹی سے درس آتے ہیں تاپ ٹیمپریچر گرمی وائچو جس میں گرمہ ہٹ چھنڈا کو اس آبھاس ہوتا ہے تاپ ہو گیا بیدو دھارہ کرنٹ جس میں ہوتا ہے جیوں تیبرتہ اور یہ سب سات راسیاں بتائے ہم یہ ساتوں راسیاں پیارے بچوں مول راسیوں کے انترگت رکھا گیا ہے اتھا کہہ دیا جائے کہ مول راسیاں سات پرکار کی ہوتی ہے یہ سوطنت رہ کیسے کسی دوسری پر نیر بھر نہیں ہے اب اس کو آگے چلکے اور سمجھیں گے ٹھیک ہے تو اتنا جانے ہے کہ مول راسیاں سات پرکار کی ہوتی ہیں اب یہ مول راسیاں سات پرکار کون کون ہوتی ہیں اس کو پیارے بچوں سمجھو پہلا ہے لمبائی جس کو انگریب لینکھ کہتے ہیں اس کو اس مال یا کسی سے درسہ دیتے ڈریگ رابعہ مان کھتے ہیں درب مانی سات موسکتے ہیں سمجھو پوچسکتے ہیں تی سے درسہ دے درسہ دل ساتے ہیں تاپ انگریب تیمپوریچر کوتی ہے تاپ کو تھیٹا 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 کو کون میں بھی ناپتی ہیں تیغل جسے کرتے ہیں یہاں تاپ تیمپوریچر میں بھی تھیٹا کا پیور کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ بیدہ دھائرہ چھوٹا آئی سے درساتے ہیں پھر ہے ایک جیوانت تی برتا جیوانت پرکاس تی برتا کتنی ہے تو اس کو لیومینس انٹینسٹی کہتے ہیں اس کو پیارے بچوں چھوٹا آئی سے درساتے ہیں جیوانت تی برتا یہ پدارت کی ایک ماترہ یہ بھی ماس آف سبسٹنس ماس آف سبسٹنس پدارت کی کتنی ماترہ لی جائے وہ ہے دربمان سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا فرق ہے جو کی جو کی کیا جو کی دربمان ماس آف سبسٹنس جس کو ایسمال ایم سے درساتے ہیں یہ پوائنٹ رسائن بگیان بے بہت کام آتا ساتھ وہ پوائنٹ ہے تو اس پیارے بچوں ہم مول راسی کو ساتھ پرکار کی بتائیں یہ کسی دوسرے پر نیر بھر نہیں کرتی ہے اس کو اتاسو تنترہ ہیں انہیں مول راسیاں کہتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے یہ مول راسیوں کو کس سے ماپا جاتا ہے کس سے ماپا جائے اس کے لئے کیا مانک پریمان بن گیا ہے بنایا گیا ہے اسے مول ماترہ دیتے ہیں اس کو سبسٹر یہ مول ماترہ کیا ہے جس کو ہم فانڈا مینٹل یونٹس کہتے ہیں ماترہ کو دوسرے سبس اکائی بھی کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اکائی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہوا مول راسی کو جس مانک اسٹینڈر مول راس کو جس مانک مانک اسٹینڈر کہتے ہیں اسٹینڈر پریمان پریمان کو انگریجی مائگنیٹیوڈ کہتے ہیں سے ماتے ہیں اسے مول ماترہ کاتے ہیں اس کو پیارے بچوں سمجھو جس مانک پریمoton سے مول راسی ہے اس کو آپ کسی سے مائپیں گے جیسا ہم نے لمبائی کہا لیکن لمبائی کو مول راسی ہو گیا وہ سنتی امیٹر کہتے ہیں یہ ماں کلو میٹر کہ tensor میں س опыт پیمانہ بنا کی نہیں بنا ہوا تو ماں پریمار کہتے ہیں وہ ماتے ہیں جسی مول ماترہ کہتے ہیں جیسے ہم کہہ دیا مالیہ دربمان اب دربمان مول راس ہی ہوا ساتھ مول راس بتایا آپ لوگوں کو دربمان کو کس سے ناپا جائے کوئی چیز مانک بنا ہوگا تو اس دربمان کو جس سے ناپا جائے ایک مانک بنا کر کے مانک پریمان بنا کر کے وہی اس کا پیارے بچوں مول ماترک ہے تو یہاں پر دربمان کا ماترک کیا ہوگا ڈیسے ہی بڑے گھر ہوتے ہیں ماترک میں سمائے کو سیکنڈ میں ناپتے ہیں منٹ بھی ناپتے ہیں اور گھنٹا بھی ناپتے ہیں انگریجی میں اس کو یونٹس کہتے ہیں یہ بڑا پاپولر سبد ہے یونٹس اور اس کو اکائی بھی کہتے ہیں ہندی میں ہے تو پیارے بچوں ادھان دیجئے سب بیسک فیجکس میں ہے بیسک سائنس میں پتھاتا آگے بڑھیں دیکھئے تو یہ مول ماترک ہے مول راسی کو جس مانک پریمان یعنی مینٹیوڈ سے مارکتے ہیں اسے مول ماترک کہتے ہیں جیسے سینٹی میٹر ہے نا تو سینٹی سی ایم سے در ساتے ہیں انگریجی صد ہو گیا میٹر کو اس مالیم سے گرام جی ام در ساتے ہے ساری چیزے بتاؤں گا بھی تو تھوڑا سی ادھان میں دے دیا ہوں کیسے مول ماترک کون ہے تو مول راسی کو جس ماپن یا مانک پریمان کے دوارا ماپیں گے وہی مول ماترک ہے اب ماترکوں کو تین ناپنے کی تین پدھتیاں ہے ماترکوں کو ناپنا ہے اس کی کتنی پدھتیاں ہیں پدھتیاں انگریجی سسٹم کہتے ہیں سسٹم پدھتی کو دوسرا نام ہندی پرانالی بھی کہتے ہیں ماترکوں کو ناپنے کیتنی پدھتیاں تین پدھتیاں پیارے بچوں ہیں جو سب سے پاپولر ہے وہ دو پرانالی جیسے پاپولر ہے ایک تو سی جیس پرانالی ایک ہے ایم کے ایس ایم کے ایس کا دوسرا نام ہے اسائی پرانالی تو یہ پرانالی کو آپ لوگ سمجھے تھوڑا ساتھ تین پرانالیاں کو نمبر ایک ہے سی جیس سسٹم اس کا مطلب سی مانے سینٹی میٹر سینٹی میٹر سینٹی میٹر جی مانے گرام جی ایم لیدیا اس مانے سیکن ایسا ہی لیدیا چاہی اس کو پورا لگ دیا سینٹی میٹر گرام سیکن پرانالی سینٹی میٹر گرام سیکن پرانالی پہلی پرانالی ہوئی کیارے بچوں دوسری پرانالی دیکھو کیارے بچوں دوسری پرانالی پی ایس پرانالی مطلب پھوٹ کہیں گے پی کو پاؤنڈ کہیں گے یا اس کو سیکنڈ کہیں گے اب یہ کسمیں کام آتا ہے ساری بات بتاؤں گا جیسے پھوٹ جیسے یہاں سے ایک بار پھر دیکھیں تھوڑا سا جیسے یہ سینٹی میٹر سینٹی میٹر کسمیں کام آئے گا لمبائی ناپنے میں ٹھیک ہے اور جی سیکنڈ میں ٹائیم ہیں اس کو سیکنڈ میں میں منٹ میں مانا cu مانک میں مانا گیا ہے پھر پیارے بچوں دوسرا ہے پیس پڑھا لی پھوٹ پاؤنڈ سیکنڈ پڑھا لی پھوٹ لمبائی میں کام آتا ہے پاؤنڈ پاؤنڈ وجن میں دربمان بھی سے کہیں کام آئے گا آئیس سیکنڈ میں کام آتا ہے تیسرا ہے سب سے پاپولر سب سے پرسد جو کہ انتر راشتری پڑھا لی ہے پورے بس میں یہ پرنالی چل رہی ہے ہر دیس میں یہ سسٹم چلتی ہے اسی لیے اس کا نیا نام اب چل گیا ہے اس آئی سسٹم انتر راشتری پڑھا لی پہلے ایمکی ایس کہتے تھے لیکن اب جو ہے ایمکی ایس نا کہتے ہیں ہائی وہی چیز ٹھیک ہے تو یہ مانے میٹر کے مانے کلو گرام اس مانے سیکنڈ ٹھیک ہے میٹر کس میں آئے کام لمبائی نا اپنے میں کام آئے گا لمبائی جو لمبائی لنگت ہو ہو مانے کلو گرام دربامان میں کام آئے گا دربامان میں کلو گرام یا سیکنڈ میں کام سیکنڈ سیکنڈ تینوں میں سیکنڈ یا پی ایس میں بھی سیکنڈ اور یا سیکنڈ ہی مانا گیا ہے اور اس آئی سسٹم اسی کے دوسرا روپ ہے اس کا مطلب سسٹم آئی کا مطلب انٹرنیشنل انٹرنیشنل انتر راشتری پڑھا لی پیارے بچوں یہ پڑھا لی بہت اس آئی سسٹم کو ہم پھر لگ دے رہے ہیں انتر راشتری پڑھا لی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے یہ تین پدھتیاں تین پڑھا لیا جس کو انگلیشنل سسٹم کہتے ہیں اس کو آپ آج ٹھیک سے سمجھ لیں پیارے بچوں اور اس کا پورا جو آپ بنا کر پڑھئے نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس کے آگے سکھاؤں گا مول راسیاں ان کے ماترک سکھاؤں گا پھر اس پر مول راسیاں جو ساتھ تو ہوتی ہیں ان کے ماترک ایسے ہوتے ہیں کہتے ہوتے ہیں سی جی ایسی یونیٹ اور ای ایسی یونیٹ جو سب سے پاپولر ہے ان میں سب بتاؤں گا پھر اس پر بیوتپن راسیاں ان کے ماترک ایسے بتاتے آگے بڑھتے جاؤں گا ہر چھوٹی چھوٹی بات آپ کو سام فیجکس میں اسی پرکار سے رسائن بگیان میں سبھی چھوٹی چھوٹی بات کو بتاؤں گا تب تک آپ لوگ پیارے بچوں اس کو من لگا کے ٹھیک سے پڑھیں ٹھیک تھائنگ کیوں